کچھ دو بندے مجھے مشکوک لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بکریوں کے پاس روک رہے ہیں یار یہ اوہ یار حماد اوہ ادھر دیکھ یار یار موڈ سیکل سٹارٹ کر موڈ سیکل سٹارٹ کر جلدی کر جلدی جلدی وہ دیکھیں گائز حماد بھی پیچھے بھاگ رہا ہے یار تو یار کال ہماری کافی زیادہ لڑائی ہو گئی تھی جو کہ یار آپ کو پیچھے ویڈیو کلیپ میں بھی دکھا دیا ہے اور یار جو مجھے آج لگتا ہے نا حماد کیا لگتا ہے آج آئیں گے وہ یار انہوں نے مجھے دمکی دی تھی کہ وہ آئیں گے آج ہم پہ کوئی اٹیک کریں گے مطلب وہ ہمارا نقصان کریں گے وہ آج اٹیک کریں گے کچھ نہ کچھ وہ کہتے تھے کہ نقصان کریں گے وہ ہمارا آج تو گائیز یار میں بھی نا کل کیونکہ یار میں ساتھ نہیں تھا حماد بکریاں چرا رہا تھا اور اس وقت جو ہے نا لڑائی ہوئی تھی اب لڑائی کی مین وجہ کیا یہ تو ہمیں خود نہیں پتا بس وہ نا بندہ کافی زیادہ یار ادھر کا نا گنڈا ٹائی بندہ تھا جس سے ہماری لڑائی ہوئی ہے اور وہ باز ہوتے نہیں یار لوفر باز لفنڈے جی نے کہتے ہیں ایسی آکہ ہمارے ساتھ جو ہے نا حماد کے ساتھ جگڑا کرنے لگیا تھا اور کالو اس نے دمکی دی تھی کہ کافی مارائے نقصان کرے گا تو ہم نے یار ایک بہت سپیشل اور خطرناک باڈی گارڈ بھی مگواہ ہے جو ہمارے ساتھ ہوگا اور گائیز اس کے پاس بہت بڑا ایک ہتھیار بھی آئے اس نے کافی بڑی ایک گن اٹھائی ہوئی ہے تو آپ کو وہ باڈی گارڈ بھی دکھاتے ہیں میرا نام ہے بلہ رکھتا ہوں بلہ اس کے پاس خطرناک سا ہتھیار ہے تو یہ باڈی گارڈ بھی ہمارے ساتھ رہے گا آج جو ہے کیونکہ یار ہمیں آج خطرہ ہے کافی زیادہ بندوں نے ہم پہ اٹھائی کرنا ہے تو ہم آج جلدی سے پھر یار بکریاں لے کے چلیں تو لو نکال تو گائیز ابھی جلدی سے بکریاں یار یہاں سے لے کے چلتے ہیں ماشاءاللہ کافی زیادہ بکریاں ہیں ان کو چرانے لے کے جائیں گے دیکھیں گے یار اتنا تو مجھے پکا یقین ہے کہ وہ آج پھر ہم پہ اٹیک کرے گا کیونکہ یار آپ کا بتا ہے وہ علاقے کا کافی بڑا گنڈا ہے اور کافی خطرناک سا بندہ ہے اور جو ہتھیار ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے فول لوڈڈ کر لیا ہے تو گائیز ابھی جو بکریاں ہیں وہ باہر لے کے جا رہے ہیں اور جو ہے ان کو چرانے لے کے جائیں گے جیدر ہم پہلے گاس چرانے انہیں لے کے جاتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یار وہ بندہ آج اٹیک کرتا ہے یا پھر نہیں کرتا تو یہ ماشاءاللہ گوٹ بیبی یہ کافی پیارا جو کہ ہمارے ساتھ اکثر ویڈیو میں آتا ہی رہتا ہے دوستو ابھی جو بکریاں لے کے فیلحال ہم باہر آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر سب گوٹس جو ہے ٹھیک ٹھاک ابھی چارہ کر رہی ہیں اور یار یہ نہ تھوڑا سا بکری ہوئی ہے یہ دیکھیں نہ یہاں سے لے کے یہ وہ وہاں تک جو ہے نہ دور تک آپ کو بکرا بڑا نظر آ رہا ہوگا ادھر تک یہ بکری ہوئی ہیں اور یہ چارہ شرہ کھا رہی ہیں ابھی جو باڈی گارٹ ہیں وہ یہ دیکھیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو پسٹول دیکھیں انہوں نے فل تانہ ہوا ہے تو یار ابھی فیلحال تو کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بندہ ایسا آیا ہے جس پہ ہمیں شک ہو کہ وہ کوئی ہمارا نقصان کرے گا یار پتہ نہیں اب کیا نقصان کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے یہ تو اب ویڈیو میں ہی پتہ چلے گا باکہ یار ہم جو کوشش کر رہے ہیں جلدی سے کہ انشاءاللہ ان کو جو ہے نہ چرا کے جو ہے گھر واپس لے جائیں گے تاکہ یار وہ ہم پہ کوئی اٹیک وغیرہ نہ کر سکے اور کسی قسم کا کوئی بھی خطرہ نہ ہو تو ابھی فیلحال تو ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک سے بکرییاں چارہ کر رہی ہیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں بن رہا یہ دیکھیں یہاں پہ جو بکرا ہے وہ بھی یہاں پہ ایک چارہ کر رہا ہے اور یہ ساری یہاں پہ بکریاں بکریوں یہاں پہ چارہ چارہ کر رہی ہیں اور جو باڈی گارڈ ہیں ہمارے وہ بھی یہ دیکھیں بلکل ایکٹیو بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی کوئی بندہ آئے گا ہم جو اسے اٹھا لیں گے اگر کسی پہ بھی شک ہوا تو دیکھیں گے یار آج کیا بنتے کیا نہیں بنتا بہت زیادہ یار مزا آنے والا ہے آج کے بھی لوگ میں تو ویٹ کریں گے گائز کے آگے کچھ ہوتا ہے یا پھر نہیں ہوتا میں اوہ تھے کھڑا ہوں میں ایک بندہ اوہ کھڑا ہے تو اسی اٹھے کھڑے ہو تاکہ چاروں پاس ہوتے ہیں نہ ہوئے کوئی بکری نہ چکل ہوئے اگر کوئی چکن بھی لگے انہوں نے آپا چکل آنے تو دوستو ابھی فیلحال ہم نئی لوکیشن پہ آگے ہیں آج ہم بار بار جگہ چینج کر رہے ہیں تاکہ یار اگر کوئی بھی کسی قسم کام پہ اٹیک ہوتا ہے پسٹل اپنا لے کے یہ دیکھیں کتنا بڑا اس کے پاس پسٹل ہے اور بلکل چکنہ کھڑا ہے ایک ادھر میں کھڑا ہوں اور ایک یہ بندہ ادھر کھڑا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کافی ایکٹیو کھڑا ہے اور ایک بندہ یہاں پہ کھڑا ہے ایک ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہوئے یہاں پہ کھڑا ہے اور کافی زیادہ ایکٹیو کھڑے ہیں جیسے ہم پہ اگر کسی بھی طرف سے اٹیک ہوگا تو ہم آج اس کو پکڑ لیں گے کیونکہ وہ کافی بڑا اپنی طرف سے بدماش بنتا ہے لیکن آج ہم اس کو دکھا دیں گے کہ وہ کوئی بدماش نہیں ہے تو گائیز ویٹ کریں گے کہ ہم پہ آج اٹیک ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا بنتا ہے کیا نہیں تو گائیز فیلحال یہاں پہ ہماد بھی یہ میں بائیک لے آیا ہوں اگر کوئی مسئلہ بگیارہ بنے گا تو ہم اس پہ ان کا پیچھا کریں گے تو گائیز فیلحال ہم بلکل ایکٹیو کھڑے ہیں اور یہاں پہ کسی قسم کا کوئی بھی ہمیں فیلحال خطرہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ باڈی گارڈ بھی تین کھڑے ہیں اور اپنے پسٹل کے ساتھ گن لوڈ ہے آپ کی یا سر تو گن فیلحال بلکل لوڈ ہو چکی ہے تو ابھی جو ہے گائیز بلکل ایکٹیو کھڑے ہیں اور ہماد یہ دیکھیں ادھر بکریوں کو بکری ہیں یار اس سائیڈ پہ چلی گئی تھی تو ابھی یار فیلحال ویٹ کریں گے تو دیکھیں گے یار آج کیا ہوتا ہے گائیز یہاں پہ جو ہماد ہے یہاں پہ مجھے لگتا ہے کال پہ لگ گیا ہے اور یہ بکریوں ہماری ادھر کھڑی ہیں اور گائیز میں یار کہتا ہوں کہ یار یہ کچھ دو بندے مجھے مشکوک لگ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بکریوں کے پاس روک رہے ہیں یار یہ اوہ یار ہماد اوہ ادھر دیکھ یار یار موڈ سیکل سٹارٹ کر جلدی کر جلدی جلدی وہ دیکھیں گائیز ہماد بھی پیچھے بھاگ رہا ہے یار رکو رکو یار یار رکو آپ سے نہیں چلے گی یار جلدی یار جو بکری ہیں وہ چوری ہو گئی ہیں مجھے جس بات کا ڈر تھا یار ہماد آپ کیا کر رہے تھے یار یار میں کال پہ لگا ہوتا ہے اتار اتارو ان کے پیچھے چلیں یار آپ ادھر بکریوں کا کیا رکھو اور آپ بیٹھو ہمارے ساتھ بڑی گارڈ میں رکھائیں ساتھ بھی چلوں آپ چلوں آپ چلوں جلدی کرو یار وہ کون سا اٹھا کے لے گئے ہیں پتہ نہیںкомیکنوں ساتھ بھاکی ڈھو کہ اے گئے ہیں میں اگرے ہیں میں نہیں پتہ وہ کس سائٹ پہ گئے ہیں کدر گئے ہیں وہ آپ سے یاری نہیں آگے ہیں گائیز یہاں پہ تین سڑکیں ہیں وہ جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں موڑ 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 یہاں پہ گائیز مجھے لگتا ہے کہ ان کے پیچھے جانا پڑے گا آپ یہ دیکھیں گائیز یہ ہمارا گنمین اس کے کام دیکھیں آپ کیا کر رہے تھے وہ بکریاں لے گئے ہیں ابھی یار مجھے لگتا ہے ان کے پیچھے جانا پڑے گا اور وہ پتہ نہیں وہ جا رہے ہیں ان کے یار نمبر پلیٹ دیکھی آپ نے یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی دیکھا وہ ہی ہوا جس کا ڈار تھا ابھی ان کے پیچھے بھاگیں گے ان کا پیچھا کریں گے اور دیکھیں گے یہ پکڑے جاتے ہیں یا پھر نہیں پکڑے جاتے ہیں یار میں نے نا ویسے کیبرے میں ویڈیو بنائی ہے مجھے لگتا ہے ان کی نمبر پلیٹ لازمی اس میں نظر آ رہی ہوگی بھائیز یار یہ رشتہ بھی کافی اب یار ہم نے دیکھا تو ہے وہ ہی جا رہے تھے اب آگے کنفرم نہیں یار وہ ہی تھے یا کوئی اور تھا مجھے جو لگتا ہے یار وہ جس سے آپ کے ماں لڑائی ہوئی تھی اس ہی نے اٹھو آئی ہیں بکڑیاں کیونکہ یار وہ دھمکیاں لگا رہا تھا ہمیں اور ابھی ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں یار ماں تھوڑی تیز چلاب آئی وہ کدھر گئے ہیں وہ جا رہے ہیں بھائیز وہ جا رہے ہیں بھائی 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 وہ سیدھے ہو گئے ہیں ادھر سے وہ دیکھیں وہ آپ کو گئی نظر آرہا ہوگا جاں پہ سیدھے ہو گئے ہیں یہ ابھی بھائیز ان کو پکڑنے کیا ٹرائی کریں گے فی الحال یہ دھا گئے جا رہے ہیں اس اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ دیکھنا یار ادھر جام بھی کافی زیادہ ہیں یار ان کے پاس پتہ نہیں کون سی بھائی کا وہ بھاگی جا رہے ہیں یار رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں ابھی یہ ایک سولنگ پہ آگئے ہیں ادھر سے یار چلیں گے ان کو پکڑنے کی ٹرائی کریں گے اور دیکھیں گے یار کہ وہ آج پکڑے جاتے ہیں یا پھر نہیں پکڑے جاتے ہیں یار یہ دیکھو ادھر ایک سڑک جا رہی ہے ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا وہ وہ کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں وہ بھگا بھگا بھائی کا بھگا ابھی جو ہے یار ان کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جلدی سے یار ان کو پکڑتے ہیں گویز یار یہی گلی ہے یہاں پہ وہ اینڈ پہ جا کے نا غائب ہو گئے ہیں نظر نہیں آ رہے تو ابھی نا یار جو ہے میں کوشش کرتا ہوں یار اس طرف ہی جاتے ہیں یہ سامنے والی سائٹ کی طرف اور یار جو ہے نا اس طرف جا کے ان کو ٹوڑتے ہیں تو گویز یار میں نے ان کا نمبر پلیئر جو ہے نا ویڈیو میں دیکھا ضرور تھا لیکن ابھی مجھے کنفرم نہیں نظر آتا ہے کہ نہیں آتا تو وہ ہمیں جو ہے نا بلکل ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھنا پڑے گا کافی بہتا ہے یار اس سائٹ اس سائٹ پہ چلتے ہیں کیونکہ یار یہ ایک گاؤں کی طرف رستہ جا رہا ہے ادھر تو نہیں وہ جائیں گے وہ ادھر باہر کی سائٹ جائیں گے ابھی جو ہے گویز اسی طرف چلتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا ان کو یار ویسے وہ اب غائب ہو گئے ہیں یار اصل میں ان کی بائیک بتا نہیں ان کے پاس کون سی تھی کافی تیز وہ بھاگے ہیں تو ابھی یار اس بندے کو بھی پکڑنا ہے یار جس کے ساتھ اس سائٹ اس سائٹ پہ جانے دو ہاں ادھر بھی یار پر نہیں نظر آتا ہے یار نظر نہیں آرہے لیکن وہ اس ہی سائٹ گئے ہوں گے جہاں تک مجھے اندازہ ہے تو گویز یار جلدی سے اپنے نا یار وہ تو غائب ہو گئے ہیں ان کا جو ہے نمبر وغیرہ ہم ٹریس کریں گے پلیڈ نمبر ان کا جو بائی کا نمبر پلیڈ تھا وہ دیکھیں گے اور اس کے بعد یار ان کا نا کوشش کریں گے ان کے موبائل پر موبائل نمبر تک پہنچنے کی موبائل نمبر سے پھر انہیں ٹریس کریں گے انشاءاللہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے اب نیکسٹ مجھے نہیں پتا یار وہ ٹریس ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے اور جو ہے گائز فیلال تو یار ان کو جونڈنے کی کافی ٹرائی کر رہے ہیں لیکن یار وہ نہیں مل رہے ابھی تک تو پہلے نظر آ رہے تھے ویڈیو میں لیکن یار پھر بالکل غائب ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا یار کدھر گئے ہیں ان کی یار بائی کی سپیڈ ہی کافی زیادہ تھی ہم نے بھی اتنی تیز بائیک یہ یار کسی کے بکری ہیں یہاں پہ کھڑی ہیں بکری ہیں ماشاءاللہ یہ بھی کافی پیاری ہیں لیکن ابھی جو ہم جا رہے ہیں فیلال اپنی منزل کی طرف تو ابھی جو ہے یار ابھی جو ہے یار یہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ کس سائٹ پہ دیں دوستو ابھی جو ہے ہم فیلال واپس آ گئے ہیں یار اپنی ساری گوٹس کے پاس گوٹس ادھر چارہ کر رہی ہیں اور یار وہ بندہ ہمیں نہیں ملا تو یار ہم جو ہے اپنی طرف سے ویڈیو دوبارہ دیکھیں گے جس میں ہم نے جو ہے اس بندے کی موٹسیکل دیکھیں گے اس کی یار نمبر پلیٹ دوبارہ دیکھیں گے نمبر پلیٹ دیکھ کے یار اس کو جو ہے نا ٹریک کرنے کی کوشش کریں گے فیلال یار یہاں پہ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور جو ہے اپنے بکرے کو ڈونڈنے کی پوری کوشش کرتے ہیں کیونکہ یار وہ ہمارے تقریباً ایک سے دو گوٹ وی بھی اٹھا کے لے گئے ہیں ان کو یار ڈونڈنے کی فل ٹرائی کریں گے اپنی طرف سے تو یار ملتے ہیں نیکسٹ آپ کو ویلوگ میں جس میں انشاءاللہ ہم اس بندے کو پکڑیں گے اور اس کو ٹریس کر کے اس کی چنگی تون بھی لگائیں گے اس کو ماریں گے تو فیلال یار ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں بائے بائے اللہ حافظ